اسلام علیکم میں نے ایک ویڈیو اپلوٹ کی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ پایتھن اس کے بعد میں نے دیکھا بہت سے لوگوں کو پروبلم فیس آ رہی تھی کہ اگر وہ اپنی کمانٹ پرومٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پر جب وہ ٹائپ کرتے ہیں پایتھن یا پی وائے لکھتے ہیں تو وہاں پر ان کو پاس شور نہیں ہوتی جس کے بعد وہاں پر لکھا آتا ہے کہ ایسی کوئی کمانڈ انسٹال نہیں ہوئی پایتھن is not installed in your system اور آٹومیٹکلی پھر وینڈوز سٹور اپن ہو جاتا ہے جہاں پر وہ کہتا کہ یہاں سے پایتھن کو اس کو انسٹال کرو یا ڈاونوٹ کرو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وینڈوز سٹور میں اگر پایتھن کو دیکھتے ہیں تو جیسے کہ یہاں سے میں اپنے وینڈوز سٹور اپن کرتا ہوں تو اس میں پایتھن کا جو ورژن ہے وہ وہ لیٹس ورژن یہاں پر نہیں پڑا ہوا تو جبکہ ہم نے انسٹال کیتے سے پایتھن کرتا ہوں ہوں یہاں پر میں پایتھن لکھتا ہوں پیتھن بھی بائی لکھتا ہوں یہاں پر میں پاس ورژن چاری ہے 3.10.5 تو اگر یہاں کھا ہے جب یہ اوپن کروا ہے وینڈو میں تو یہاں پر شروع ہوتا ہے 3.7 اس پرابلوم کو سول کرنے کے لیے بہت سے اور بھی میتھرز ہیں سب سے آسان میتھرز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس پایتھن انسٹالیشن کے بعد نہیں چاہل رہے تو اس کے بعد آپ جائیں سٹارٹ منیوں میں دیکھیں سب سے پر یہ آگئے اپ ایپ ایگزیکشن ایسز آپ نے اس کو اوپن کر دینا ہے آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہاں پر آپ نے ان دونوں چیک مارکیں اف کر دینا ہے اپ انسٹالر پایتھن.xc اپ انسٹالر پایتھن 3.xc اپ انسٹالر پایتھن 3.xc اس دونوں کو اپنے اف کر دینا ہے اس کے بعد آپ جائیں گے پایتھن لکھیں گے پایتھن رن ہو جائے گی جو آپ نے انسٹال کیا ہوگا انٹرنیٹ سا ٹائریکٹ یہ حسان سا ماتھد تھا اس کے علاوہ بہت سے ادا کرد گے بہت سے میٹھے ہیں لیکن آپ اینے دونوں کو آف کر دین اس کے بعد آپ کر رن کریں گے پایتھن پایتھن رن ہو جائے گی میں پایتھن میں لکھتا ہوں میں لکھتا ہوں پایتھن 3.10.5 جانبے ہیں جانبے ہیں تو یہاں پر میں کچھ بھی کوڈ ہو رہا لکھوں گا پائیتھن کا تو یہاں پر ورک کرے گا تو اس وجہ سے اگر آپ کو بھی ایک پروبلم فیس آ رہی ہے تو آپ ایسا کریں تو یہ سٹارٹ منیو میں جانبے ہیں یہاں پر منیج اپ ایکزیکشن علیسے میں جائیں گے اور ان دونوں آپشن کو آف کر دیں گے ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو جو اس پروبلم کو فیس کر دیوں تو ان کے لئے بہت آسانی ہو جائے گی تو تو